نوگ ہوئے لیا یہ نوگ ہوئے لیا کیا چیز ہے یہ ایک کتنا طاقتورد ہے شخص جس کا نام لو تو عمران خان کو گرفتار کر لیا گا میٹر جنرل فیسن نصیر قانون سے اتنا اوپر ہے جنرل باجوہ قانون سے اتنا اوپر ہے کہ ان کا نام لو گرفتار کر لیا جائے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے بیٹ کے امریکہ میں برمنگا میسٹیلیا میں جدادیں بنائیں گے آج کو گورو سے آزاد ہوئے اور ان فوجیوں میں پس گئے ان فوجیوں نے ہمیں پکڑ لیا آپ جو آزاد نے کہا تھا کہ یہ تیل بردی والے دہشتگار ہیں آپ سب سے اتنا ہے میٹر جنرل فیسن نصیر آسمان سے اتنا ہے کوئی برد چار کے اپنے سینے پیش کریں گے اور آپ سے سوال لیں گے کارٹیکل چھے لگتا ہے جس طرح کے یہ اخلاف ورزیاں کر رہے ہیں ایک نام لوگ تو گرفتار کرتے ہیں جو آپ کو جلسوں میں گھنگا لیتے ہیں کھڑی نہیں ہوتی اس طرح کے ظالم لوگ ان کے اوپر آ کے قبضہ کر لیتے ہیں پھر اس طرح کے ظالم لوگ ان کے اوپر آ کے قبضہ کرتے ہیں السلام علیکم السلام آپ دیکھ رہے ہیں ٹبیو امنیز اور میں ہوں آپ کا عوض باجل اللہ آج ہم زیادہ کے پاس موجود ہیں جو کارٹی زیادہ وائرن واتہ سپیشل رمضان میں آج ان سے دکھتا ہو کریں گے کہ خان صاحب کے حال سے وہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام کہہ لے جیگر الحمدللہ دیکھ لیں اس قوم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے یہ ایک اتنا طاقتورد ہے شخص جس کا نام لو تو عمران خان تو گرفتار کر لیا گیا میں پوچھتا ہوں آئین کیا کہتا ہے آئین کرتی گئے دو ست چھ سٹ کہتا ہے کہ آپ نے نوے روز کے انتخابات کرانے ہیں آج آئین کی خلافورتی کی گئے گئے کوٹ آف کنڈک کی خلافورتی کی ہے جب چیز جفسس نے کہا کہ وہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے آ رہے ہیں عدالت کے حادث انہیں گرفتار کر لیا گیا وہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے آ رہے تھے لیکن انہیں گرفتار کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں جب سے خان صاحب نے فیصل نصیر کا نام لیا ہے ان کے خلاف پر چیکیے جا رہے ہیں ابھی کل انہیں نام لیا ہے آج ان کو گرفتار کر لیا گیا کیا میڈر جنرل فیصل نصیر قانون سے اتنا اوپر ہے جنرل باجوہ قانون سے اتنا اوپر ہے کہ ان کا نام لوگ گرفتار کر لیا جائے کہا یہ پاکستان ان کے باپ کا ہے یہ پاکستان اس قوم کا ہے ہمارے باپ دادا نے اس مول کو بنایا ہے تم اسٹیبریجمنٹ نے کیا کیا ہے بیٹ کے امریکہ میں برمنگر میں اسٹیلیا میں جادادیں بنائیں گے آج قوم کو گرفتار کرو گولنے مارو شیل مارو کیوں قوم کہتی ہے کہ جس کے اس مول کا پیسہ لکھا جنرل باجوہ اس کو جواب دینا پڑے گا جس کے اس مول کے لوگوں کو بلوکستان میں لوگوں کا مسنگ پرسن ہے پورے مول میں لوگوں کا دوائے جا رہا ہے اب ہم کہتے ہیں یہ جو تہشت کرتی ہے خان صاحب کو عدالت سے گرفتار کرنا یہ کونسی مناسب بات ہے کہ بندہ عدالت میں آتے ہیں وہاں سے آپ جو نے اس کو گرفتار کرتے ہیں دیکھیں یہی تو میں بات کر رہا ہوں بطور وکیر کہ آئین کا آٹیکل 66 کہتا ہے کہ آپ نے کورٹ آف کنڈک میں خلافتی نہیں کرنی یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہائی کورٹ کا ہاتھ ہے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ایکشن کرانے دوستو چوبیس آٹیکل دوستو ساٹھ آٹیکل ستنہ فریڈم آف سکیچ کیا میرا ہگ نہیں ہے بطور وکیل میں پوچھتا ہوں بتائیں کہ آئین کا آٹیکل سیونٹین کہتا ہے کہ آپ اس ملک کے آزاد شہری ہیں آپ اپنے ملک میں آزادانہ رائے دے سکتے ہیں یہاں پر ایک بندے کا نام لوگ تو گرفتار کر لیتے ہیں یہ کونسی آزادی ہے ہم تو گروہ سے آزاد ہوئے اور ان فوجیوں میں پس گئے ان فوجیوں نے ہمیں پکڑ لیا اب جو آزادی ہے ان اسٹیبلشمنٹ کے مل بیٹھے لوگوں سے ہے اب ان کو جواب دینا پڑے گا جب نواز شریف نے لندن میں بات کیے جب نواز شریف نے مریم میں رانہ سنواللہ نے باتیں کی اس وقت آپ نے گرفتار کیا ان کو سب سے پہلے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جرنیل کی تین سال ہوتے ہیں اور تین سال جو نا ہم تو پوری زندگی پاکستان میں ہیں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جب مریم نے کہا تھا یہ پانچ کا ٹول ہے مریم نے کہا تھا کہ یہ دیل بردی والے دہشتگارد ہیں اب سب کہہ رہے تھے اس وقت تو پرچہ نہیں ہوا اس وقت تو کیا افتار نہیں کیا آج ایک شخص کا نام لے لیا ہے کیا وہ شخص کیا اسمان سے اتر ہے میٹر جنرل فیسن حصیر اسمان سے اتر ہے اگر اسمان سے نہیں اترا تو قانون میں جتنا میں برابر ہوں وہ بھی برابر ہے اس کو جواب دینا پڑے گا سب لوگ کینڈ کی طرف کیوں روخ کرتے ہیں پشاور میں ہم دیکھیں لوگ کینڈ کی طرف جا رہے ہیں والپنڈی میں بھی لوگ کینڈ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ قوم کو پتہ ہے قوم کو پتہ ہے یہ جو دہشتگردی ہے ان کو جواب دینا پڑے گا یہ مالا کانٹ سوات نہیں ہے یہ وزیرستان نہیں ہے یہ پنڈی ہے اور یہ شہر کے باشور لوگ ہیں پڑھے لکے لوگ ہیں اگر آپ ایک وقت گولی مالیں گے یہ آپ کو بڑھ جار کے اپنے سینے پیش کریں گے اور آپ سے سوال لیں گے آپ سے سوال کریں گے آپ سے سوال کریں گے کہ باجوہ صاحب 1100 عرب کدر آئے رحیل شاہف رحیل شریف صاحب بتائیں سعودی عرب میں آپ کتنے پروپٹی کدر آگئی آسم مونیر بتائے یہ اسٹیلیا میں جزیرے کدر سے آگئے آپ کہتے ہیں خود رہتے ہیں جی ایچ کیوں میں یہ ہمارے محافظ ہیں یہ فوجی کیا ہمارے محافظ ہیں ان کو ہم سے ہی اتنا ڈر ہے کہ یہ ڈی ایچ کیوں میں رہتے ہیں یہ ڈی ایچ کیوں میں رہتے ہیں نو گوئریا یہ نو گوئریا کیا چیز ہے کیا یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے یہاں پر ہزاروں ہزاروں ایک اپنے کے گلف کھلتے ہیں یہ فوجی یہاں پر غریب کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے اور یہ ہزاروں لیٹر جونا پٹرول آجاشیوں میں گزارتے ہیں آپ ان کو جواب دینا پڑے گا چاہے گرفتار کرو گوئر میں مارو جواب تمہیں دینا پڑے گا تمہارا باپ بھی جواب دے گا رانہ صلی اللہ صاحب تو کہہ رہا ہے کہ یہ نیب نے جنس کو گریب تار کیا اور آپ نے جنس کو ریولپنڈی کی طرف لائے جا رہے ہیں مجھے بتائیں نیب نے گرفتار کیا تو جو آپ لوگوں پہ طرح مقدمات ہیں اس پہ آپ کو نیب نے گرفتار کیا پچاس روپے کے سٹان پہ وہ آپ نے گوڑے کو باہر بگا دیا ہے یہ کونسا قانون ہے مجھے بتائیں یہ شباز شریف اس میں تو کنٹمٹ آف کورٹ لگنا چاہیے تھا اس نے پچاس روپے کے فارم پہ کہا تھا کہ میں زمانت دیتا ہوں آٹھ ہفتوں میں آئے گا آٹھ ہفتوں میں واپس آئے یہ تو عدالت کی کھلی توہین ہے اس نے کہا تھا آٹھ ہفتوں میں آنگا آٹھ ہفتے کے آج چار سال ہو گئے ابھی تک واپس نہیں آیا چیف جسل صاحب خدا کا واسطہ ہے آپ کے پاس بہت بڑا انصاف کی کرسی ہے اگر آپ انصاف نہیں کرسکتے تو برائے مربانی ہماری جان چھوڑ دیں آپ بھی آپ بھی چھوڑ دیں آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے آئین پہ قانون پہ عمل درامت کرانا اگر نہیں ہوگا ایک دفعہ آٹھ کل چھے لگائیں اس ساری کبینہ کو اندر کر دیں اس ساری کبینہ پہ آٹھ کل چھے لگتے ہیں جس طرح کہ یہ اخلاف ورزیہ کر رہے ہیں ایک نام لوگ تو گرفتار کرتے ہیں جو آپ کو جلسوں میں گھنگا دیتے ہیں انہیں آپ گرفتار نہیں کہتے ہیں یہ دورہ کانون نام مزور یہ دورہ کانون امنی چلے دیں گے پاکستان میں آپ کیا لگتے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو خان صاحب کو خطر ہے کہ وہاں پہ اس کو مارا جائے گا کیا لگتے ہیں خان صاحب کو مارا جائے گا میں بے خور یہ جتنے بھی میرے دوست بنا رہے ہیں اس بات کو والر کر دیں بڑی حساس بات کر رہا ہوں اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو یاد اکنا اس ملک میں اس ملک میں آمن نہیں رہے گا پھر اس ملک میں آپ انتشار کو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ نے بھٹو کے بعد فاسی کیونکہ وقت دیکھ لیتا حالات آپ یہ بھٹو کا دور نہیں ہے یا آپ یہ اٹھانے اور ستانے کا دور نہیں ہے اگر آپ کریں گے یہ قوم آپ کو ریٹیلی ایٹ کرے گی اور آپ ہم جی ایچ کی وقت گھراؤ بھی کریں گے تو کیا بنے گا پاکستان کا کیا منے گا سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں ویسے بھی منگائی ہے غریب لوگ تو اس کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں اگر پورا پاکستان رک جاتے پھر کیا بنے گا رکنا چاہیے نا آگے قوم بھوک سے مر رہی ہے تو ان کو اب نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے میری بات یاد رکھیں جو قوم حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی اس طرح کے ظالم لوگ ان کے اوپر آ کے قبضہ کر لیتے ہیں پھر اس طرح کے ظالم لوگ ان کے اوپر آ کے قبضہ کرتے ہیں اب میری قوم سے گزارج ہے خدا کا واسط ہے وہ ایک شخص آپ کے لیے لڑا ہے نہ اس کا بیٹا اپنی پارٹی میں کچھ بھی نہیں وہ کیلہ آپ کے لیے لڑا ہے گولیاں کھا رہے ہیں عدالتوں میں ظلیل ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے اس قوم کو آنا چاہیے آج پیٹرول ٹیم سور پہ لیٹر آج آٹا دیکھ لیں آج چینی دیکھ لیں گیس دیکھ لیں یہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں عمران خان استعمال نہیں کرتا صرف آپ کا بھی حق ہے اس میں اس کا ساتھ دیں یہ جو آج شیلنگ کی جاری ہے میں پوچھوں کیا آپ پاکستان کی شریع نہیں ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے علاقہ لکھ قانون ہے خدا کا واسط ہے چیف جسے صاحب تگڑے ہو جائیں اور بلکہ لگا چودہ مائیں کے بعد الیکشن نہیں لگتے ہوتے ہیں آٹیکل چھے لگائیں سب کو اندر کریں مولانا صاحب کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے کیا حکومت کو گرا دیا خان صاحب کو گھر بیٹھ دیا اب وہ مولانا صاحب بالکل نظر نہیں آ رہے مولانا کی اتنی حصیت نہیں ہے اتنی اوقات نہیں ہے مولانا کے لیے تو صرف ہمارا علی امیر گھنڈا پور ہے آپ کو چالیس ہزار کی لیڈ سے لیرہ سمیل خان نے شکاست دیا آپ کیا بات کرتے ہیں ذرا قوم میں نکل کر دکھاؤ سیکیورٹی کے بغیر تمہاری پغیر تمہارے جوتے تمہارے گلے میں نے لٹتا ہے کامنا تو پھر بات کرنا اور یہ رانہ صاحب اللہ کے ساتھ کیا ہوگا وہ یہاں پہ آ جاتا ہے وہ آمنے اب ہی تو ان کو صرف جھوڑیں پڑھیں نا رانہ صاحب اس کے شکل ہی قوتے کے لیے اس کا رانہ صاحب شباب شریغل کیوں کشکر کرے کتے بے کہ تم کتا نواز شریف کتا سرداری کتا سارے کتے ہیں سب چور بیٹھے ہوئے اس میں ابھی بھی چوری کر رہے ہیں خان صاحب باج پکڑ جا خان صاحب اچھے ہیں خان صاحب ازران کے لیڈر ہے ہی نہیں پاکستان بھی پوری دنیا میں نہیں ہے اس کو تو ریس کر دیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ریٹ لائے لے کر ہم لوگ عمران خان کے لیے نکلیں گے تجاعت کریں گے سب کچھ کریں رانہ سلدہ کتے ہیں تو کتا رہے گا تو کتا رہے گا تو کتا رہے گا تو کتا رہے گا